پی پی قائد شہید بے نظیر بھٹو جی چوٹ ہی سالگرہ پورے ملک جہاں کراچی میں ملائی ہوئی جہاں میں کراچی ڈیویزن جو صدر ڈاکٹر آسم حسین، اگونو ایمینے نبیل گبول، ڈپٹی سپیکر شہلہ رضا، نادیا گبول، جاوید ناغوری، مرسا بلوج، ساجد جوکیو، ائی کترائی اگوان، ائی کارکن ورینگم شریک تھیا، خطاب کے ہو، ائی شہید رانی کے خراج یقیدت پرن پیش کے ہو، جیدے تسالگرہ جو کیقب کٹے ہو گئے ہو ڈاکٹر آسم حسین وزیر عظم کے تنقید جو نشانوں بڑھائی ہو، پنامہ این تالبان جے موضوع خیب چھیڑے ہوئے دو یہ نوال شریف کیا ہے؟ عمران شریف بھی ہے؟ ان کا کیا نظریہ ہے؟ یہ کیا دینا جاتے ہیں؟ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے جیبوں کے لیے کیا؟ انہوں نے اپنے محلوں کے لیے کیا؟ پنجن سالنبت پیپلز پارٹی ساں نا تو جوڑین در نبیل گبول پیپلز سیکریریٹر پا تو پیپلز پارٹی ساں وابستہ یادوں گو رہیوں اے محبتن جو ازہار پنکے ہو آج جو حکمران بیٹے ہوئے جو پنامہ کیس میں آج بھسے ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تین بار وزیر عظم بنے ہیں تو دعا کریں شہید بن عزی بھٹو صاحبہ کو جس نے کہا تھا کہ میں ملک واپس آؤں گی تو اس شرط پہ آؤں گی کہ سارے آپوزیشن کے لیڈرز جو ہے ان کو انتخاب میں حصہ لینے کی اجالت دی جائے سالگرہ تقریب کے ڈپٹی سپیکر شہیلہ رضا خطاب کرنے تالبان تیت چھتی تنقید گئی شہید بن عزی جی اکتھین این شہادت خیال ہو رہا این چوت عمران خان این نواز شریف فاتل این پیپلز پارٹی کینڈسی کھلی رہیا ہے کہ تالبان ہمارے بچڑے بھائی ہیں ان کو آفیسز دیے جائیں آج وہ ایک عورت کی دی ہوئی قربانی کو سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تالبان دہشتگرد ہیں دہشتگرد ہیں دہشتگرد ہیں فتح ہوئی نظریے کی محترمہ بینظیر بھٹو کی اور اس نے یہ ثابت کر دیا سالگرہ تقریب میں صوبائی وزیر موترا بلوچ خطاب کے او سندس چونت نواز حکومت پانامہ میں فتل آئے پر پیپلز پارٹی جو فلسفو عجب زندہ آئے شہید بن عزیر بھٹو جی جیتونے کے چوٹ ہی سالگرہ ملائی ہوئی پر پیپلز پارٹی جی اگوانن جو چونہ آئے تے شہید بن عزیر جو فلسفو عجب زندہ رہنمائی کرے رہا ہے کیمرامین ارسلان خان ساغت فیاض قریشی سن ٹی وی نیوز کراچی